ہیلو گائیز ویلکم تو اسکالرشپس پاتھوے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ مارز رہا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا او جی ڈی سی ایل انٹرنشپ کے بارے میں جو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اپلائی پروسس فی پروسس جو بھی ہے اونلائن اپلیکیشن فاہم اگرہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن آپ نے کر دینا ہے اون تاکہ آپ کو اس طرح کے اور بھی بہت سار اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں ویڈیوز کی ڈسکریپشن میں ٹیلی گرام چینل کا لنک آبیلیبل ہوتا ہے تو ٹیلی گرام چینل کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کے اور بھی بہت سار اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں کسی بھی اوال سے کوئی بھی ڈیفکلٹی ہوتی ہے کسی بھی انٹرنشپ آن لائن کورسز یا سکولرشپ میں اپلائن پروسس میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹیلی گرام چینل پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہلپ کر دوں گا تو چلی پھر ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو گائز یہ جو اوائل اینڈ اوائل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ انٹرنشپ پروگرام جو ہے یہ انٹی ایس کی جانب سے دیا جا رہا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی کہ انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو انٹی ایس کی ویب سائٹ یہ جو یہ ویب سائٹ ہے اسے ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں فور ایزمپل یہاں سے میں اسے کاپی کرتا ہوں اور دوبارہ یہاں پہ آکے میں اسے یہاں پہ جو ہے وہ پیسٹ کر دیتا ہوں میں اسے یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں نیو ٹیپ میں آکے یہاں پہ اسے پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد سرچ کروں گا تو کچھ اس طرح سے مجھے انٹی ایس کا جو لک ہے وہ اس طرح سے پروائیڈ ہوگا آؤٹ لک تو ریزلٹ مجھے یہ شو ہوگا یہاں پہ اوپن اپلیکیشنز میں آئیں گے ہم تو میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں یہاں پہ تو جو ہے وہ اوپن اپلیکیشنز میں آئیں گے تو یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئل انگیس ڈیولپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ انٹرنشی پروگرام انڈر کارپوریٹ سوشل ریسپونسبلیٹی سی ایس آر تو اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ ڈیٹیل پہ کلک کر دینا ہے اب ڈیٹیل پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے اسٹے بائی اسٹے میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ آپ نے چیک کرنی ہے تو یہاں سے پیمنٹ اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو یہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اون لائن اپلیکیشن آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں سے اور اس کے بعد کانٹین ویٹیز جو ہے وہ یہاں پہ آپ کلک جو ہے کریں گے تو یہ آپ کچھ اس طرح سے مل جائے گا ان کا پروسیجر بغیرہ ہوگا وہ بھی ہم چیک کر لیں گے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ٹوئنٹی ایٹھ سیپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے اب ہم سیمپلی پہلے جو ہے وہ یہاں پہ اسٹے بائی اسٹے چلیں گے تو فی پروسیجر ہم یہاں پہ چیک آؤٹ کر لیتے ہیں فی پروسیجر ہم یہاں پہ چیک آؤٹ کریں گے تو یہ جو ہے کچھ اس طرح سے آپ کچھ آلان دیا جائے گا اس کا انٹرنشپ پروگرام کا تو یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایٹی ایم کے تھرو انٹرنیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ ایزی پیسہ جیز کی ایسٹی سی ایکسپریس کاؤنٹرز اونلی بن بل ان وائس پیمنٹ بل بی ایکسپٹڈ تو یہاں پہ جو ہے آپ اس طرح سے اسے کر کے جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں مطلب ایک جو ہے وہ اون لائن بھی پی کر سکتے ہیں آپ اور بینک کے تھرو بھی پی کر سکتے ہیں اب ہمارا جو ہے یہ کلیر ہو گیا فیس وغیرہ کا پروسیجور جو ہے وہ ہمیں پتا چل گیا کہ ہمیں کیسے اپلائے کرنا ہے کیسے سمیٹ کروانا ہے فیس وغیرہ تو ہم یہاں پہ او جی ڈی سیل پہ ایڈورٹیزمنٹ میں آ جاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ ہم چیک آؤٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو آن لائن فارم وغیرہ کے بارے میں بتا دوں گا اب ڈسپلن جو ہے وہ کیا ہے مطلب ڈگریز کون کون سے ہیں جو اویلیبل ہیں جو ایلیجیبل ہیں تو اس میں پیٹرولیم ہے کیمیکل ہے الیکٹریکل ان الیکٹرونکس ہے میکنیکل ان میکٹرونکس ہے سیویل ہے اس کے بعد ایم ایس ایم ایسی بی ای سی بی ای ان انوارمنٹل سائنس کمپیٹر سافٹوئر ان ٹیلی کوم جیولوجیکل انجنیرنگ جیولوجی جیو فیزک ایم بی ای بی بی ای میں کیا ہے ایچ ہار مارکٹنگ ہے سی اے میں ایسی سی اے میں ایم کوم ایم بی اے فائننس بی بی اے اونرس فائننس تو یہ جو ہے وہ سارے اس میں اویلیبل ہیں اب یہاں پہ یہ ڈگری جن کے پاس بھی ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان فاتا اے جی کے اور گلگت بلتستان میں کتنی کتنی سیٹس ایلوکیٹڈ ہیں اب ٹوٹل جو ہے وہ تری انڈرڈ سیٹس ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم تھوڑا اسے جو ہے وہ زوم ان کر کے دیکھ لیتے ہیں تو منیمم جو سی جی پی ہے وہ آپ کا ٹو پوائنٹ فائیب زیرو ہو تو آپ ایلیجیبل ہیں اس کے بعد فرس ڈیویجن سکسٹی برسنٹ میں مطلب آپ کا جو ہے وہ ڈیگری کلیر ہونا چاہیے اس کے بعد کنیڈیٹس مست پروائید کنسولیٹی ٹرانسکرپ ڈیگری تو بی کمپیٹی ڈیوی آل ریسپیکٹ آن آر بیفور دی کلوزنگ ڈیٹ اب آپ نے اٹھائی سپٹمی سے پہلے پہلے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے پروائیڈ کرنے ہیں مطلب جو ہے وہ کلیر کرنے کے لئے اوریجنل نہیں ہاں زائر سی بات ہے کی ٹرانسکرپ کی فورٹو کپیز آپ سبمیٹ کروائیں گے اس کے بعد پھر کنیڈیٹس who have already availed the opportunity of internship under CSR in OGD will not be eligible جو پہلے لے چکے ہیں وہ eligible نہیں ہیں پریفرنس will be given to the applicants having domicile of districts in which OGDCL oil and gas producing fields are located تو preference انہیں دیا جائے جہاں پہ fields located ہیں OGDCL oil and gas کی وہ پہ ان کو preference دیا جائے گا ان ٹرانس will be paid a monthly 40,000 روپیز آپ کو monthly دیا جائیں گے written test will be conducted through NTS for enrollment of intern entirely on merit آپ کا test لئے جائے جائے جو NTS conduct karega interns will be issued certificates on successful completion of their internship interns will stand released with no job offerings upon completion of internship the candidate of an applicant will be subject to disqualification at any stage period or after enrollment for internship in case of any faults for jit inform provided in the application form or during the internship company may suspended the whole process to at any stage without assigning any reason to go to go to a system for be fake to go to get information to go to go to get to 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 permission for written test by NTS will be subject to provision of covid vaccination certificate अब आप आप ने certificate भी आप के पास होना जरूरी है जो के आप को test के सेंटर में ले जाना पड़े गाए उसके बाद इन केस एन एससें इसेंट प्लीस कॉन्टेक्ट और जो इसके लून नंबर है आप किसी भी से याप उसे प्रेंट आउट करवाना उसके बाद इस एड्रिस पे आपने सेंट कर जाना है उसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म फिल्ड एप्लिकेशन फॉर्म फिल्ड इंकम्प्लीट एंड सब्मिट बाद होगा तो आप ने वो आपका जो है वो एकसेप्ट नहीं किया जाएगा तो अब यह होगया अब यहाँ पे चेक आउट कर लेते हैं इसका जो है वो ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म उनलाइन NTS का होता है नौर्मली वो फॉर्म होगा और कोई भी डिफिकल्टी इसमे नहीं होगी तो यह फॉर्म आप इस तरह से फिल आउट कर सकते तो इस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी फॉर्म जो पहले बहुता है NTS का नौर्मली वही फॉर्म इशू होगा यहाँ पे आपको तो यह वाप इस तरह से फिल आउट कर सकते है अब उसके बाद यहाँ पे इसे हम चेक कर लेते हैं तो यह वो क्या है तो यह क्या है मतलब यहाँ पे टेस्ट वगेरा का प्रॉसेस लिखा हुआ है के वर्बल रीजिनिंग 10% एनलेटिकल रीजिनिंग जिनरल नौलेज 10% सबजेक्ट रिलेटिट 60% तो यहाँ पे उसके बाद क्राटेरिया जो है वो यहाँ पे इनका पेट्रॉल इमिजिनिंग यहाँ पे जो है इन सब का लिखा हुआ है उसके बाद टेस्ट प्रॉसीजर एक लिखा हुआ है किस तरह से टेस्ट होगा उनका तो यह कम्पलीट यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं कम्पलीट डीटेल के साथ आप यहाँ पे चेक करके और अपने हिसाब से आप यहाँ पे से क्लियर कर सकते हैं तो कैस्ट यह थी आज की वीडियो आई होप कि आपको जिए अचीन लगी होगी अगल आ पे उडियो का मिलते हैं यहाँ अगली वीडियो इनियो 2019 हुआ है